ہاں بٹا اب ہم بات کریں گے properties of collateral solution ٹھیک ہے اگر میں collateral solution کی properties میں بات کروں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے بٹا colligative properties ہماری آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی ہم بات کریں گے tendal effect کی بات کریں گے بٹا ٹھیک ہے kolligative properties tendal effect کی بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے بٹا brownion movement کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد charge on collateral particle کے بارے میں بات کریں گے یہ ساری چیزیں ہماری جو ہیں اس طریقے سے ہم بات کر لیں گے بھی تھوڑا سوڑا ایک ایک کر کے ہم لوگ پڑھیں گے آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں kolligative properties بیٹا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا kolligative properties کیا ہوتی ہیں بٹا ٹھیک ہے تو kolligative properties میں اگر بات کیا جائے تو سب سے پہلے ہم یہی بات کریں گے کہ جو kollider solution جو ہوتا ہے یا جو kollider particle ہوتے ہیں being the bigger aggregates یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ kollider particle کے بڑے بڑے aggregate ہونے کی وجہ سے اگر ہم یہ بات کہیں کہ number of particle in kollider solution is comparatively small as compared to true solution یہ بات آپ کو clear ہو جانا چاہیے کہ جو ہمارا number of particle ہوتا ہے kollider solution میں وہ ہمارے true solution کے compare میں کیا ہوتا ہے بیٹا اسمال ہوتا ہے یعنی کم ہوتا ہے یعنی میں یہ بات بول سکتا ہوں کہ اگر ہمارا kollider solution ہے اور ہمارا کیا ہے بیٹا true solution ہے تو ان دونوں میں اگر کہا جائے کہ number of particle کس میں کم ہوں گے تو ہمارے kollider solution میں number of particle کم اور true solution میں number of particle زیادہ ہوں گے کیوں کیونکہ true solution ہمارے بہت چھوٹے particle ہوتے ہیں یعنی kollider particle جو ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے کس میں true solution میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر same concentration کی اگر میں بات کروں تو ہمارا number of particle کس میں true solution میں زیادہ ہوگا اور یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ quality property کس پر depend کرتی بیٹا number of salute کے particle پر depend کرتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم solution میں آپ کو پڑھا چکے ہیں اگر میں بات کروں تو یہ بات ہے بیٹا کہ اگر کہنا ہے کہ value of quality properties کی بات کیا جائے quality properties کون کون سی ہوتی ہیں یہ بات آپ کو پتا بھی ہے osmotic pressure lowering in vapor pressure depression in freezing point elevation in boiling point چار quality properties جو ہے ہماری ٹھیک ہے بیٹا اگر میں ان کی بات کروں تو یہ ہماری اسمال ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں as compared to true solution یعنی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ true solution کی quality property زیادہ ہوگی بیٹا کی ہماری یہ کیا کہتے ہیں collateral solution کی تو آپ کیا بتاؤ گے true solution کی زیادہ اور collateral solution کی کیا ہوگی اسمال ہوگی یعنی کم ہوگی ٹھیک ہے add the same concentration یعنی concentration دونوں کا same لیا جائے ہمارا true solution اور collateral solution میں تو جو qualitative property ہوتی ہے وہ ہمارا کس کی زیادہ ہوگی true solution کی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ qualitative property number of solid particle یا number of particle پر ایسے بہت سکتے ہیں depend کرتی ہے ٹھیک ہے آئیے ہم لوگ دوسری property کی بات کرتے ہیں بیٹا tindle effect ایک ہمارا بارڈ آتا ہے tindle effect میں تھوڑا سا پہلی بات تو ہم یہ clear کر لیں کہ اگر ہم بات کریں کہا ہے کہ if a homogenous solution اگر میں homogenous solution کی اگر بات کروں اور اس کو dark میں رکھ دیا جائے بیٹا اور اگر ہم اس کو light کے direction کی اگر طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا کیسا دیکھتا ہے clear دیکھتا ہے ٹھیک ہے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر homogenous solution ہے بیٹا homogenous solution کا مطلب یہ ہمارا corridor solution نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ solution کی بات کر رہا ہے تب اگر میں اس کو light کی direction کی طرف سے کر دیکھیں جس طرف سے light کو ڈالا جا رہا ہے تو یہ ہمارا solution کیسا دیکھتا ہے clear دیکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہی پر right angle سے کر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا یعنی کہ جس طرف جو بھی ہمارا solution ہے ٹھیک ہے اور solution کو جو light دی جائے رہی ہے त зайٹ کے دینے کے right angle پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے ٹھیکے It appears perfectly dark ٹھیکے بھٹا یہ ہمارا کایسا دیکھے گا Dark دیکھے گا ٹھیکے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں Light کی Direction کی Prop favored دیکھتا ہوں ٹھیکے Right Angle پر دیکھتا ہوں تب یہ ہمارا کیسا دیکھے گا Dark دیکھے گا اور اگر میں Same Direction میں Light کی Direction میں دیکھ رہا ہوں تپنیسا دیکھے گا Clear دیکھے گا ٹھیکے یہ کس کے لئے تھا یہ homo genus solution کے لئے تھا دھیان دیجئے گا اس کو اب ہم آگے بات کریں گے اگر ہم کیا کہتنے collider solution کے بارے میں بات کرنے لگیں تو collider solution میں ہمارا یہ بات اس طریقے سے بات آ جائے گی اگر ہم collider solution میں دیکھیں تو collider solution کو اگر ہم کیا دیکھیں کہ اگر light کے direction میں دیکھتا ہوں کہ collider solution view in the same way may also appears reasonably clear a translation by the transmitted light but they show a mild to strong opposition when viewed at the right angle to the passes of light that is path of beam is eliminated by the blues light یعنی بہت امپورنٹ پوائنٹ بیٹا دھیان دیجئے کہا collider solution کو اگر میں دیکھوں کہا سیم بھی اسی طریقے سے اگر دیکھوں یہ بھی ہمارا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے also appears reasonably clear یا translucent دیکھے گا by the transmitted light یعنی اسی direction میں اگر ہم دیکھتے ہیں بیٹا تو light کے direction میں دیکھتے ہیں تو یہ clear یا translucent دیکھے گا لیکن اگر میں کیا کروں بیٹا but by mild or strong opposition دیکھے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تھوڑا یا زیادہ ٹھیک ہے opposition کا مطلب ہوتا ہے apart dhrsie دیکھے گا ٹھیک ہے not transmitted کا مطلب یہ ہو جاتا ہے apart dhrsie opposition ٹھیک ہے بیٹا when the view at the right angle of the passes of the light یہ بات میں کہہ سکتا ہوں جو اگر ہاں right angle کے light کے right angle سے کر دیکھتا ہوں تو یہ ہمارا clear نہیں دیکھے گا یہ opposite دیکھے گا apart dhrsie ہوگا لیکن اگر collider solution کے collider solution میں جو light ڈالی جا رہی ہے اگر اسی direction میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا clear دیکھے گا یا translucent بہت سکتے ہیں by the transmitted light ٹھیک ہے یہ بات clear ہو جانا چاہیے کہہ دہ path of beam is illuminated by the blues light ٹھیک ہے کہہ that is یعنی کی opposition دیکھنے کا مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو path of beam جو beam کی path یعنی کی جو light beam کی جو path ہوگی وہ illuminated ہوگی ٹھیک ہے بہتا by the blues light یہ ہمیں کیسا دیکھے گا blues color کا دیکھے گا جیسا کی figure میں ہم دیکھا رہے ہیں بیٹا جسٹ ابھی اچھے سرمج میں آئے گا یہ بہت important point ہے سب سے پہلے اگر کہا جائے کہ اس چیز کو جو ہمارا اس طریقے سے right angle پر دیکھنے کے بعد یہ جو bluish path جو دکھ رہا ہے بیٹا illuminate جو کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا بیٹا فیرادے نے دیکھا تھا لیکن بعد میں detail study ہماری وجہ سے ہم ان کو کیا نام دیتے سکتے ہیں بیٹا tindle effect دھیان دیجئے first object by faraday اور بعد میں اس کی detail study کس نے کیا تھا tindle نہیں کیا تھا اس لئے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں tindle effect اچھا tindle effect تو یہ ہو گیا لیکن جو bright cone جو بن رہا ہے بیٹا اس طریقے سے یہاں ہے bright cone of the light is called tindle cone tindle cone تندle effect کی وجہ سے bright cone light بن رہا ہے اس کیا بولیں گے tindle cone آگے بات کرتے ہیں یہاں پر آئیے تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بات کیا جائے تو اس میں آپ دیکھیں اس طریقے سی ہم رائٹ angle سے دیکھ رہے اس وجہ سے ہمارا کیا دیکھ رہا ہے جب ہماری light source کے perpendicular یعنی میں اس طریقے دیکھاؤں ہماری اس پر دھیان دیجئے گا بات یہ ہماری دیکھ ایسے رہے ہیں یہ ہمارا بنا 90 degree تو بنا لائٹ کے direction کے اگر میں 90 degree اس طریقے سے میں دیکھ ہوں یہ میری آکھیں ہیں بیٹا اس طریقے سے آپ دھان دیجئے گا رائٹ angle سے ہم دیکھ رہے ہیں تب ہماری کیا ہو جا رہی ہے جو light ہے اس کیا ہو جا رہی ہو جا رہی ہے بلیو دیکھ رہ ہے لیکن کس کون سلوسن کیلئے ہے لیکن اگر یہ ہمارا کیا ہوتا ہمارا homogenous مکچر ہوتا کیا ہوتا اگر homogenous ہوتا یہ perfectly دیکھتا right angle سے dark دیکھتا اور same direction میں clear دیکھتا جو ہمارا collider میں دیکھ رہا ہے آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک پڑا important point ہے تینڈل effect is due to fact that collider particle scatter light in all direction in space تینڈل effect جو ہمارا دیکھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو collider particle ہے وہ light کو ہمارے چار direction میں all direction کی بات کر سکتے ہیں not direction کی بات کی آئیے all direction میں کیا ہو جائے گا اور اس کے ہونے کی وجہ سی ہمارا bluish appearance دیکھ رہا ہے وہ بات کر رہے تینڈل effect is due to fact that scatter fact that collider particle scatter light جو ہوتے ہیں وہ ہماری light کی کی کر دیں گے سکیٹر کر دیں گے لائٹ کی سکیٹر ہونے کی وجہ سی ہمارا کلر دیکھ رہا ہے پرپینڈکولر دیکھ 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 رہا ہے کہ ہمارا جو پات آف بیم ہے وہ دیکھ رہی ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کرنڈل کون میں دیکھ کے طریقے سے ساری بات کلیر ہو جانا چاہیے اچھا اس تینڈل effect کو اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو تینڈل پوائنٹ ہم اگر بات کریں تو اس کا جیتا جاگتا اگر ہمیں دیکھ نا ہے تو ہم کبھی کبھی دیکھیں ہوں گے بیٹا جب بھی سینیما گھر میں سینیما حال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی اس طریقے سے اگر اوپر کی طرف دیکھو تو ہمارا جو دھول کے جو پارٹکل ہوتے ہیں لائٹ کے پڑھنے پر اس کیا ہوتے بیٹا اس کیا کرتے ہیں اس وجہ سے وہاں پر بھی ہمارا تینڈر دیکھنے کو ملتا ہے وہی بات ہم سے کہہ رہا ہے تینڈر ایفٹ can be observed دیو وہاں پر ہم دیکھ ڈس مو کے پارٹیکل جو ہوتے ہیں کاربن کے پارٹیکل یا اس طریقے سے دھول کے کل کی بات کیا جائے دسٹ پارٹیکل جو ہوں گے جب لائٹ جو ہوگا کیا کہتے ہیں اس طریقے سے جب ہمارا پڑے گی سینیما حال میں دیکھا جائے گا ٹھیک ہے دیکھے ہوگا دیکھا ہوگا بیٹا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے لائٹ کی کیا ہوتی سکیٹرنگ ہوتی ہے وہ بھی ہمارا کیا ہے ٹینڈل ایفیکٹ ہی ہے ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں ٹینڈل ایفیکٹ is observed only when the following two directions are satisfied کہہ رہا ہے کہ دو ایسی following condition ہے جہاں اگر یہ satisfy کرے گی تب ہی ہمارا ٹینڈل ایفیکٹ ہمیں دیکھے گا اگر یہ condition satisfy نہیں ہوگی تو ٹینڈل ایفیکٹ نہیں observe ہوگا بیٹا جان دیجئے گا پہلا یہ دونوں کی دونوں point بہت ایمپورٹنٹ ہیں کیا ہے بیٹا کہ جو diameter ہوتا ہے ڈسپرز پارٹیکل کا وہ ہماری بیب لیندھ آف لائٹ جو ہم جس بیب لیندھ آف لائٹ کو ہم ڈال رہے ہوں گے پرپنڈکولر دیکھے وہ ہماری زیادہ کیا کہتے ہیں جو diameter of dispersed particle جو ہے وہ ہماری بیب لیندھ کے لائٹ سے بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے much not much smaller اس ورڈ کو دھیان دیجئے گا diameter of dispersed particle is not much smaller than the بیب لیندھ آف لائٹ یعنی بیب لیندھ آف لائٹ سے جو بھی ہمارا کیا کہتے ہیں بیب لیندھ آف لائٹ ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہمارے dispersed particle کے diameter سے کیا کہتے ہیں بہت زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے ایسے بہت سکتے ہیں یا ایسے بہت سکتے ہیں الٹا بہت سکتے ہیں کہ diameter of dispersed particle کا بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کس سے بیب لیندھ آف لائٹ سے آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں دوسری condition کیا ہے بٹا دوسری condition ہماری یہ ہے کہ جو refractive indices ہوتی ہے بٹا میو ہوتا ہے وہ ہمارے dispersed phase اور dispersion medium کا کہہ رہا differ greatly in magnitude یہ دونوں چیز زیادہ differ کرنی چاہیے بٹا greatly in magnitude اور یہ کہہ not much smaller کا مطلب زیادہ چھوٹا نہ ہو یعنی کہ سیم کیا کہتے ہیں diameter اور بیب لیندھ کے آس پاس ہو ایسے بہت سکتے ہیں یہ دو condition آپ کو tindle effect کے بارے میں clear ہو جانا چاہیے بٹا اب ہم لوگ بات کریں گے آگے بات کریں گے تھوڑا سا اگر میں tindle effect کی اگر بات کروں تو کریا کہ tindle effect کی اگر بات کیا جائے تو tindle effect is used to distinguish between colloidal and true solution یعنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں tindle effect کا استعمال ہم کیا کر سکتے ہیں colloidal solution اور true solution کی اگر بات کیا جائے دونوں کو distinguish کرنے میں پہچاننے میں ٹھیک ہے الگ کرنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی true solution colloidal solution کو distinguish کرنے کے لئے ہم کس کا استعمال کریں گے بیٹا tindle effect کا استعمال کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ true solution میں scattering نہیں ہوگی opposite دیکھے گا بیٹا اور right angle پر اور اگر ہم colloidal solution لیں گے تو blivis دیکھے گا ٹھیک ہے tindle کون بھی دیکھے گا اس میں یہ ساری باتیں میں پیچھے کر کے ابھی جسٹ آ رہا ہوں آئیے ہم جگمانڈی صاحب کی بات کرتے ہیں جگمانڈی نے 1903 میں tindle effect کہہ رہا ہے use tindle effect in tindle effect کا استعمال کر کے ایک apparatus کو setup کیا ٹھیک ہے بٹا جسے کیا بولا ultra microscope ٹھیک ہے جگمانڈی 1903 1903 میں use tindle effect to set up an apparatus known as ultra microscope ٹھیک ہے اسے ہم کیا نام دیں گے ultra microscope یعنی یہ بات ہم بات کر سکتے ہیں کہ ultra microscope apparatus کا set up کس کا استعمال کر کے tindle effect استعمال کر کے کس نے دیا جگمانڈی صاحب نے ٹھیک ہے کب 1903 میں یہ بات clear ہو جانا چاہیے ایک point اس کا استعمال یہاں پر ہوگا تھوڑا سا ہم لوگ بات کریں گے بیٹا یہاں پر اگر بات کیا جائے تو یہاں پر ایک point یہاں پر اس طریقے سے ہے the focus of light is there than observed with a microscope at right angle جہاں دیجئے گا یعنی کہ کہنے کا وہی چاہ رہا ہے کہ اگر میں right angle of the beam اگر میں اس ultra microscope کو کہہ رہا ہے کہ اگر focus کیا جائے light کے is object with microscope right angle to the beam یعنی جو بھی light کی beam ڈالی جا رہی ہے solution میں collider solution میں اس کے perpendicular اگر میں اپنے ultra microscope کو set up کر کے اگر اس طریقے سے view کروں تو کہہ رہا ہے individual color particle appears as bright star اس ultra microscope سے جو collider solution کی اندر collider particle ہوں گے please بیٹا تھوڑا سا attention ٹھیک ہے یہاں پر اچھے سے سنیے گا میری بات جو collider solution کی اندر collider particle ہوں گے وہ ہمارے bright star یعنی چمکتے ہوئے ٹھیک ہے بیٹا star کی بات کیا جائے ستارے کی طریقے کیا کہتے دکھیں گے against a dark background یعنی ان کا جو background ہوگا black ہوگا جیسے ہم آسمان میں طرف دیکھتے ہیں بیٹا تو جو ہمارے کیا کہتے ستارے ہوتے ہیں چمکتے ہیں ان کے background کیسا ہوتا black ہوتا ہے اسی طریقے سے ultra microscope سے بھی اگر میں right angle کر کے solution beam کی right angle کر کے ultra microscope سے دیکھوں تب ہمارے quadruple particle bright star کی طریقے دیکھیں گے چمکتے ہوئے ستاروں کی طریقے دیکھیں گے اور جن کا background کیسا ہوگا بیٹا black ہوگا یعنی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کی ultra اس بات پر تھوڑا سا غور کریے گے بیٹا یہ بڑی important point بتانے جا رہا ہوں اس کا مطلب ultra microscope کا استعمال کر کے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یا true solution ہے بس یہ نہیں بتا سکتے کہ جو particle particle ہیں ان کا size کیا ہے اس کے بارے کوئی information نہیں دیتی ہے دھیان دی جیے ultra microscope does not render the actual particle visible یعنی ultra microscope سے actually collider particle visible نہیں ہوتے بٹا ٹھیک ہے collider particle اس طریقے سے ultra microscope سے actually کیا کرتے ہیں visible نہیں ہوتے ہیں بس صرف یہ کیا کرتے بٹا light کو کیا کر دیتے ہیں scatter کرتے ہیں اس کا مطلب but only observe the light the light scattered by them یعنی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں ultra microscope میں دیکھوں تو collider particle دکھتے نہیں ہیں وہ collider particle ایسے دکھتے ہیں کہ light کو کیا کرتے ہوں scattering کر رہے ہوں یعنی اس طریقے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ particle جب دکھتے نہیں تو ہم ان کے size کو اور shape کو کیسے بتا پائیں گے یعنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ultra microscope not provide any information about the size and shape of collider particle important point یعنی ultra microscope کا استعمال کر ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ collider particle کا size کیا ہے اور ہمارے collider particle کا shape کیا ہے صرف میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارا true solution ہے یا collider solution ہے اگر scattering ہو رہی ہے اور یہ ہمارا جو particle ہے bright star چمکتے ہوئے ستاروں کی طریقے دکھ رہا ہے بیٹا اگر اس طریقے سے دکھ رہا ہے تو سمجھ جانا کی کیا ہے وہ collider solution ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا کیسا ہوگا true solution ہوگا یعنی اس طریقے ultra رامائیگروسکوپ کے بارے بس اتنی ہی پوائنٹ تھے آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں اب ہم لوگ بات کریں گے ٹھیک کلر کی بات کریں گے یہ ہمارا collider solution جو ہوتا ہے ہم لگ properties پڑھ رہے ہیں بیٹا ہم color کی بات کریں کلر solution کی کلر میں کچھ یہ کہہ سکتا ہوں جو ہمارا collider solution کا جو color ہے وہ کس پر depend کرتا ہے bevel length of light scattered by dispersed particle یعنی جو ہم جس bevel length کی light کو ہم کیا کر رہے ہیں particle پر ڈال رہے ہیں collider solution پر ڈال رہے ہیں اور collider solution کے particle اس light کو scattered کر رہے ہیں اس light کے bevel length پر depend کرتا ہے کہ collider solution کا color کیسا ہوگا ٹھیک آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا بات کریں گے دو example ہیں میرے پاس اگر میں ان example میں دیکھوں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر یہ اگر بات کیا جائے تو the color of color solution also changes with the manner in which is the observer the light یہاں سے ایک point ہے اگر بات کیا جائے بیبلن آف light further depends on the size and nature of particle ٹھیک ہے یعنی ایک بات clear کر دو بیٹا جو بیبلن آف light جو ہوتی ہے وہ depend کے nature پر depend کرتی ہے کیا بیبلن آف light ٹھیک آگے بات کریں گے color of color solution also change with the manner in which the observer receive the light یہاں سے important جیادہ کچھ نہیں یہاں سے جیادہ important اگر میں یہاں سے بات کروں مکچر of milk and water یہ تھوڑا سا ایک point ہے اس اگر میں بات کروں mixture of milk and water اگر میں milk اور water یعنی emulsion کی بات کر رہا ہے بیٹا ابھی میں پیچھے پڑھا کے آیا ہوں مکچر of milk and water کی اگر بات کیا جائے تو یہ ہمارا کیا دیکھتا ہے blue color by the reflected light یہ بات clear کر لیجئے گا یہ آپ کو question بنتا ہے بیٹا دھیان دیجئے گا milk اور water کو اگر میں ایج emulsion بناؤ تو یہ ہمارا کیا ہوگا collider solution ہوا یہ ہمارا کیسا دیکھے گا blue color کب reflected light میں اور یہ چیز ہمارا جو ہے وہ ہمارا کیسا دیکھے light کو استعمال کریں گے یعنی میں بات یہ کہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو یہ ہے اس طریقے سے اگر میں بات کروں تو اس طریقے سے اگر یہاں پر دیکھا جائے تو milk اور اگر میں کہوں بیٹا یہاں پر mixture of milk اور water کی اگر میں بات کروں تب ہمارا کیسا دیکھے گا یہ ہمارا blue دیکھے گا by the reflected light reflected light میں کیسا دیکھ رہا ہے بیٹا blue دیکھ رہا ہے ٹھیک اور اگر میں اس طریقے سے بات کروں اور یہ ہمارا red دیکھے گا red کب دیکھے گا جب اس پر ڈالیں گے transmitted light میں یعنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب میں milk اور water کو ملاتا ہوں تو ہمارا کس ڈائیب کا collide بنے گا امیل سن کی بات کیا تھا اور اگر اس پر ہم transmitted light ڈالتا ہوں تو blue color اور اگر transmitted light کا استعمال کرتا ہوں تو یہ کیسا color دے گا red color آتا ہے اس طریقے سے اس کا مطلب یہ بات confirm ہو گئی کہ اس کا مطلب wave length کو change کیا تو یہ color دیکھئے نا change ہو گیا بیٹا reflected light کا wave length دوسری تھی اور transmitted light کی wave length دوسری ہوئی اور size پر size پر depend کرتی ہے اور نیچار particle پر ڈیپن کرتی ہے اور wave length of light کی بات ہم نے بتایا size اور نیچار particle پر ڈیپن کرتی ہے آئیے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا ایک point اور ہے ایک example میرا اور بنتا ہے گولڈ سال جو کی ہمارا collide ہوتا ہے finest بولا finest کا لیکن اگر ہم بات کریں جیسے ہم کیا کریں size ہم کیا کریں بڑھائیں گے یعنی اس طریقے سے size کو ہم کیا کریں گے بڑھائیں گے یہ ہمارا کیسا ہو جائے گا یہ ہمارا اس طریقے سے پرپل ہو جائے گا اور اگر ہم اس طریقے سے size کو اور بڑھا دیں تو یہ ہمارا کیسا ہو جائے گا گولڈن کلر کا ہو جائے گا گولڈن کلر کا اس طریقے سے ہو جائے گا پہلے ریڈ تھا اس کے بعد ہمارا کیسا ہوا ہے جو پرپل ہیں پرپل ہوا پھر بلیو ہوا جو ہمیں دکھتا ہے گولڈن سون مجھے گولڈن رکھتا ہے تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں الٹا دیکھوں سون ہے اس کے پرپل کو بہت چھوٹا کیا جائے تو ہمارا کیا ہو جائے گا اور چھوٹا کیا جائے جائے اور چھوٹا کیا جائے تو کیا جائے یعنی میں الٹا کر دیکھوں تو سب سے چھوٹے پر رڈ اس کے بعد بلو اور تھوڑا سا بڑا کیا جائے پرپل ہوگا پھر بلو پھر فائنل کیا ہوگا گولڈن اور یہی گولڈن ہمیں دیکھتا ہے آئیے ہم لوگ بات کرتے بٹا براؤنین مویمنٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے یہ بھی ہماری پروپرٹی ہے کس کی کہتے ہیں اگر میں بات کروں تو یہ ہمارے براؤنین مویمنٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو براؤنین مویمنٹ جو ہوتا ہے ہمارے کولیڈل سلووشن کی لئے بہت امپورٹن ہے کیسے امپورٹن ہے بٹا آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ رہے ہم کولیڈل سلوشن آر بیڈ پاورفل آلٹر 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 مویمنٹ موشن آل 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 مویمنٹ کرتے رہتے ہیں پوری فیلڈ آف بیو میں یعنی جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیکے لیکن کہہ رہا ہے this motion was first observed by British botanist یہ important point ہے بیٹا تھرورا سا دھیان دیجئے گا کہہ رہا ہے کہ اس کو سب سے پہلے کہہ رہا ہے دیکھا تھا کس نے British botanist نے رابرٹ براؤن صاحب نے ٹھیکے اور اسی لیے کہہ کہتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں براؤنین مومنٹ نام دیتے ہیں ٹھیکے کہہ British botanist تھے جن کا نام کیا تھا بیٹا رابرٹ براؤن نام تھا اسی لیے انہی کے نام پر یہ ہمارا کیا نام پڑ گیا براؤنین مومنٹ نام پڑ گیا this motion is independent of the nature of the کولائیڈ پرٹ کے لیے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے بیٹا جتنا میں بولوں اتنا ہی کم ہے دھیان دیجئے گا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا جو مومنٹ ہے کہہ رہا ہے کہ this motion is independent of the nature of کولائیڈ یہ کولائیڈ کے نیچر پر کیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے independent ہوتا ہے یعنی nature of کولائیڈ پر یہ depend نہیں کرتا اور ایک question یہ پوچھا جاتا ہے پھر یہ depend کس پر کرتا ہے تو یہ depend کس پر کرتا ہے بیٹا دھیان دیجئے گا یہ depend کرتا ہے size of particle پر depend کرتا ہے کس پر depend کرتا ہے size of particle particle کے size پر and viscosity of the solution پر depend کرتا ہے یعنی ki size of particle ہمارے جو dispersed phase کے جو particle ہیں ٹھیک ہے dispersion medium میں ٹھیک ہے اس کے size آپ particle پر depend کرے گا اور وہ solution ہمارا کتنا بسکس ہے ٹھیک ہے viscosity پر depend کرتا ہے تو dependent کہاں پر size of particle and viscosity پر جان دیجئے گا size of particle ٹھیک ہے کیا ہے بیٹا size of کیا بولوگی particle پر depend کرے گا اور دوسرا کہاں پر depend کرے گا viscosity پر depend کرے گا اور independent nature of کولائیڈ دو question ہیں یاد رکھنا ٹھیک ہے ایک بات یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے جتنا چھوٹا particle ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی movement motion کیا ہوگی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور جتنا کم ہمارا بسکس ہوگا یعنی viscosity جتنی کم ہوگی اتنا ہی زیادہ movement زیادہ ہوگا یعنی میں یہ بول سکتا ہوں کیا بول سکتا ہوں smaller the size جو اگر ہمارا size کیا ہوگا اگر بسکسٹی کم ہے تو motion is the faster تب ہمارا motion کیا ہوگا بیٹا فاست ہوگا تو یہ بات بول سکتا ہوں smaller the size size اگر ہماری کیا ہوگی بیٹا اسمال ہوگی اور lesser the viscosity اور viscosity کم ہوگی ٹھیک ہے تو فاستر movement ہوگا ٹھیک ہے یہ بات clear ہو جانا چاہیے ابھی میں نے بتایا کیا بتایا تھوڑا سمجھ اس کو میں کیا کروں گے بیٹا اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں بیٹا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ultra microscope سے دیکھوں تو جو کولینر کے particle ہوتے ہیں وہ جگ زگ motion کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سب سے پہلے بریٹس بوٹنیس رابر براؤن صاحب نے دیکھا اسی لئے اس کو ہم نے کیا نام دیا براؤنین movement دیا ٹھیک ہے یہ motion جو ہوتا ہے independent ہوتا ہے nature of collide پر اور ڈیپینڈ کرتا ہے size آپ particle پر اور viscosity آپ solution پر جتنا ہمارا اسمال کیا ہوگا بیٹا ٹھیک ہے size ہوگا اور viscosity جتنی کم ہوگی اتنا ہی faster moment ہوگا ایک point اس طریقے سے اگر ہم بات کر سکتے ہیں ایک point اور آتا ہے کہ brownion motion has stirring effect brownion motion میں zigzag motion ہوتا ہے stirring effect ہوتا ہے یہ does permit نہیں دیتا اس لئے ہم یہ بہت سکتے ہیں کہ یہ responsibility ہوتا ہے stability آپ سال اس لئے میں کہہ سکتا ہوں یہ ہماری سال کی stability کی کیا ہوتا ہے responsible ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اگر جاہیز بات ہے brownion motion ہوگا اور اس طریقے سے اگر میں stir کرتا رہوں گا سمجھ میں آنا چاہیے بیٹا ٹھیک ہے اس طریقے سے agitate کرنا solution کو does not permit the particle settle یعنی اس طریقے سے اگر brownion motion ہوتا رہے گا جگ جگ motion ہوتا رہے گا تو particle ہمارے پورے سلوس کیا کہتے ہیں جو بھی ہمارا solution ہوگا اس طریقے سلوس ہالانکہ نہیں بول سکتے ٹھیک مکچر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوگا جگ جگ motion کرے گا اس لئے اس کے particle یہاں پر کیا کہتے ہیں نیچے بیٹھیں گے نہیں اس لئے ہمارا سال کیا ہوگا stable بنا رہے گا اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہم پارٹکل کی بات کریں گے پارٹکل کی ہم بات کریں گے کریں کولیڈر پارٹکل پر کیا ہوتے بیٹھا چارج ہوتے ہیں نیچر آب جس چارج اندر جتنے بھی پارٹکل ہوں گے جو ہمارے ڈس پر ہمارا چارج ہوگا وہ چارج ہمارا positive بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا چارج کیا ہو سکتا ہے نیگیٹی بھی ہو سکتا ہے آئیے ہم لوگ تھوڑا سا example دیا گیا ہے مجھے اس کو یاد کرنا پڑے بیٹھا positively charge والے بھی ہیں ہمارے کون سے negatively charge والے بھی ہیں آئیے ایلومینا کی بات کی بات کی بات کی بات کی جو میٹل جو ہمارے آئیڈیٹی آئکس آئیڈیٹی ہوتے ہیں positively charge ہوتے ہیں اور جو ہمارا میٹل ہوتا ہے جیسے کہ بات کی بات کی بات کی جائے گولڈ کی بات کی جائے تو جو میٹل جو ہوتے ہمارے کیسے ہوتے ہمارے نیگیٹی بات ہوں ہوں آئیڈیٹ آک سائیڈ جو ہوں ہمارے کیسے ہوں آئیے ہم لوگ اگلے ایزامپل کی طرف چلتے ہیں بات جیسے بات کی کی ہماری کی ہوتی ہے پوزیٹی ہوتی ہے جو ہم بات کی جائے جیسے ایوسین کانگو دیجئے کہ یہ ہماری کیسے ہوگی نیگیٹی چارج ہوگی اور بیسک ہماری میتھائلین بلو ہماری کیسے ہوگی پوزیٹی چارج ایک کوششن ہمارا بڑا ایمو گلوپن کی بات کیا جائے جو بلڈ میں پائے جاتا ہمارا کیسا ہوگا پوزیٹی چارج ہوا کرتا ہے اب ہم لوگ تھوڑا سا بات کریں آگے ہم لوگ بڑھیں گے یہ ہمارا جو ہے میٹل کے سلفائیڈ جتنے بھی میٹل سلفائیڈ ہوتے ہیں جیسے کی بات کیا جائے یہ جتنے بھی میٹل سلفائیڈ کے سال ہیں وہ ہمارے کیسے ہوں گے بیٹا یہ ہمارے نیگیٹی چارج ہوں گے اور جتنے ہمارے کیا کہتے ہیں آکسائیڈ ہیں وہ ہمارے کون سے ہوں گے بیٹا اگر بات کیا جائے تو یہ ہمارے پوسیٹی چارج ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک ایجام پھل اور بھی ہے سال آف سٹارج کی بات کر لیا جائے سٹارج گم زیلیٹن کلے چارکول اگر آکسائیڈ کی بات کیا جائے ہائیڈریٹی آکسائیڈ آکسائیڈ دونوں بات تھوڑا سا سمرائز کروں گو میں آکسائیڈ آنڈ آکسائیڈ آکسائیڈ دونوں کے دونوں ہمارے نگیٹیب چارج ہیں بیسک ڈائی ہماری نگیٹیب لی ہے ہیمو گلو بین ہمارا جو ہے وہ بھی ہمارا نگیٹیب لی ہے اور اگر ہم بات کریں بیٹا یہاں پر میٹل کی بات کیا جائے یا میٹل سلفائیڈ کی بات کیا جائے بیٹا ٹھیک تو یہ سب ہمارے کیا ہوں گے نگیٹیب چارج ہوں گے آئی ہم لوگ بات کرتے ہیں اچھا یہ چارج ہمارا کس طریقے سے ہمارے کولائیڈ پر آتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آئیے ہم چارج کی بات کرتے ہیں چارج ایک یا ایک سے زیادہ ریجن ہو سکتا ہے ایک ریجن تو یہ ہو سکتا ہے کہ الیکٹران کیپچر سوری الیکٹران کیپچر بائیس سال پارٹکل دیورنگ الیکٹرو ڈسپرسن الیکٹرو ڈسپرسن کے دوران اگر ہمارا جو کیا کہتے ہیں جو ہے جو پارٹکل ہے وہ الیکٹران کو کیا کر لیا ہو کیپچر کر لیا ہو ٹھیک بات آف میٹل کر ہے دیو ٹو پریفرینش ایڈ آئین فرام سلوشن ٹھیک آر دیو ٹو فارمیشن آف الیکٹر ڈبول لیئر ایک ریجن تو ہے اس کا کی پریفرینش ایڈ آف آئین کے جریعے ٹھیک پہلا ریجن کیا ہے پریفرینش آئین آئین آف سلوشن اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر ہم یہ بول سکتے ہیں فارمیلیشن آف الیکٹر ڈبول لیئر ان دونوں چیزوں کو ابھی ہم تھوڑا سا اچھے س کلیر کریں گے تھوڑا س دھیان دیجئے گا پریفرینش ایڈ آف آئین فرام سلوشن آئیے ہم لوگ پریفرینش کی بات کرتے ہیں پہلے اس کے بعد ہم الیکٹر ڈبول لیئر کی بات بات کریں گے پریفرینش ایڈ آئین کہ رہا ہے is the most accepted region ہم ایڈ آئین اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں most accepted کہ رہا ہے prefer ایڈ آئین س سال پارٹکل ایکوائر پوزٹی بر نگیٹی چارج بائی پریفرینش ایڈ آئین آئین جو سال پارٹکل ہوتے ہیں وہ پوزٹی چارج یا نگیٹی چارج کو پریفرینش ایڈ آئین کے دوارہ چارج آ جاتے ہیں اچھا اس کو آئیے سیدھ ہم ڈائریک سمجھتے ہیں کیسے کیسے یہ کیا کرتا ہوگا سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں گے جب کبھی بھی اس بات پر تھوڑا سا دھیان رکھئے بٹا اگر میں یہاں پر اس طریقے سے بات کروں تو یہاں پر کہہ رہا کہ جب کبھی بھی سیلور نائٹریٹ سلوسن کو دھیان دیجئے گا اگر میں پوٹیسیم آئوڈائیڈ سلوسن میں اگر میں آئڈ کر دوں تب کیا ہوگا سیلور آئوڈائیڈ کا کیا ہے سیلور آئوڈائیڈ جو ہوگا وہ سیلور آئوڈائیڈ ہمارا کیا کرے آئوڈائیڈ آئین کی اگر کیا بنا لے گا نیگیٹی چارج کورائیڈ سال کا فارمیشن کر لے کیسے کیا ہوگا جب میں سیلور نائٹریٹ کو دھیان دیجئے سیلور آئوڈائیڈ میں ملا گیا اس کا مطلب پوٹیسیم آئوڈائیڈ ہے سیلور نائٹریٹ ایسے کر کر سکتے یاد کرنے کے لیے تب طریقے سے ایڈجاب کر لے گا اپنے سرفیس پر کہا ڈسپرسن میڈیم سے ٹھیک اور یہ ہمارا کیسے بن جائے گا نیگیٹیبلی چارج کورائیڈ کا فارمیشن کر لے گا دوسرا ایجام پر ہم دے رہے ہم اسی کا جسٹ اولٹا کر دیا جائے سیلور سیلور میں ایڈ کر دوں اولٹا کر رہا ہوں تب یہ پر کیا ہوگا ایجی آئی تو بنے گا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا یہ ہمارا پوزیٹیب چارج سال بنے گا وہ ایجی پلس کو کیا کر لے گا اپنی سرفیس پر ایڈجارب کر لے گا ایڈجارب کرنے فارمیشن کر لے گا تو یہ بات میں کہ سکتا ہوں کہ یہ پر جو ہوگا وہ کیا بنے گا پوزیٹیب چارج کولائٹ کا فارمیشن ہوگا دھیان دیجئے جب میں سلور نائٹ کو پوٹیش آئیوڈ میں ملاتے ہیں ایجی آئی اور آئیوڈ اپنے سرفیس پر ایڈجارب کر لے گا ایسے بول سکتے ہیں نیگیٹیب چارج بن جائے گا اور اسی کا اپوزیٹ کر دیا جات ایجی پلس ایڈجارب ہوگا ڈسپرسن میڈیم سی اور پوزیٹیب چارج کولائٹ کا فارمیشن کر لے گا that is کال پریفرینسیل ایڈجارب سن تھیوری یعنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب میں سیلور نائٹر کو ایجی پوٹیسیم آیوڈائیڈ میں ملایا تو یہاں پر آیوڈائیڈ کو پریفرینس دیا ہے نہ کہ اس طریقے سے پوٹیسیم پلس کو کس میں نیگیٹیب چارج والے میں ٹھیک اور جب میں پوٹیسیم آیوڈائیڈ کو ایجی ملے رہا ہے آئیے دوسرے ایجی ایجی سکتے ہیں آپ کو دوسرا ایجی اگر ہم دیں آپ کو یہ بات ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم کیا کرتے ہیں ایفی سیل 3 کو ایڈ کرتے ہیں ہوت وارٹر میں فیریک کر دوں تو کہہ رہا ہے ایف پوزیٹیب اوپر والی کی طریقے ہے جب کبھی بھی ہم کیا کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا دھیان دیجئے جب کبھی میں فیریک کلوائیڈ کو ہوت وارٹر ایکسس لے کر کے اس میں ملاتے ہیں تب ہمارا فیریک آکسائیڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرے گا ایفی پلس 3 کو کر لے لیکن جب میں فیریک کلوائیڈ کو پھر سے دوبارہ سمجھ جب کبھی میں فیریک کلوائیڈ کو ایڈ کرتا ہوں سوڈیم ہیڈ آکسائیڈ سلوشن میں ایسے بول سکتے ہیں تب نیگیٹیو چار سال کا فارمیشن ہو رہا ہے دیو ٹو ایڈ ایڈ مائنس آئین یہاں پر کون سا آئین ایڈ جار ہوا ہے جب فیریک کلوائیڈ کو ایو میں ملائے گیا تب اور یہ ہمارا اس طریقے سے ہمارا یہ کیا بنا ہوا ہے لیکن او ایچ مائنس یہاں پر اس طریقے سے آگیا یہاں پر ہمارا کون آگیا فی پلس 3 دیا گیا تو یہ ہمارا نیگیٹیو چارج یہ ہمارا کیا ہو جائے گا پوزیٹیو چارج ہو جائے گا اب ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ بات تھیوری آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے اگر ہم آگے بات کرتے ہیں تو کہہ بات ہم بات کر چکے کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے پوزیٹیو یا نیگیٹیو چارج کو سیلیکٹیب لی کیا کرے گا ایڈ جائب کرے گا اپنی سرفیس پر کولڈر پارٹیکل آگے بات کرتے ہیں دس لیئر اٹریکٹ کاؤنٹر آئین فرام دا میڈیم فارمیگ سیکنڈ لیئر یہ بات ایمپورٹنٹ اب شروع ہونے جا رہی اس بات پر تھوڑا سا غور فکر کری گا دیان دیجئے گا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو ہمارا یہ ہے ایجی آئی یہ یہ ہی اسی ایجی آئی کو میں لے جا رہا ہوں آپ اس طرح دیکھ گا اس نیگیٹیو چارج والے یہ ایجی آئی ہمارا آئی مائنس کو ایجی آئی ایجارب کیا تھا نیگیٹیو چارج تھا اب اسی چیز کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نیگیٹیو چارج تو ہمارا جسٹ ایجارب کیا لیکن اس نیگیٹیو کو نوٹلائز بھی تو کوئی کرے گا تو کون پوٹیسیم کیونکہ ہم نے پوٹیسیم آئیوڈائیڈ میں ہی تو اس طریقے سے ہمارا دوسری لیئر بھی بنے گی اس طریقے سے ہمارا پہلی لیئر بنی ہے دھیان دیجئے گا پہلی لیئر بن گئی تو یہ دوسری لیئر ہماری پلس والی بنے یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے وہ یہ کہہ رہا ہے کرے گی اٹیٹ کرے گی اور فارم کریں گی کیا بیٹا سیکنڈ لیئر کا فارمیشن کر لے گی اچھا اس میں بھی اگر میں آپ دکھاؤں تو یہ سیکنڈ لیئر جو ہے اس میں بھی آپ دکھا سکتے ہیں پہلی لیئر ہماری اس طریقے سے پلس والی ہوئی اور دوسری لیئر ہماری جو ہوگی وہ ہماری کیا ہوگی یہ نیگیٹی والی ہوئی تو اس طریقے سے ہماری بات سمجھ میں آجانا چاہیے آئیے بات کرتے ہیں the combination of two layers of opposite charge around the collateral particle is called helm hard electric double layer یہ بات clear ہوگئی آپ کی یہ جو دو combination ہے ایک layer ہماری اندر والی اور ایک opposite layer جسٹ کہتے ہیں negative ہے positive positive negative around the collateral particle جو جو چار طرف بن رہی ہے اسے ہم کیا بولیں گے helm hard electric double layer اس ہم کیا بولتے ہیں helm hard electric double layer بولیں گے دھان دیجئے گے اس کیا بولیں helm hard electric double layer آئی ہم آگے بات کرتے ہیں according to modern view the first layer یہ بات بڑی important ہے بیٹا دھیان دیجئے گا جو میری پہلی والی layer ہے جو کی ہم black سے بنائے ہیں اور دوسری والی ہم نے کیا کسے red سے بنائی ہے مجبوط سے کیا کرتی ہے ہماری surface پر جسے ہم یہ بول سکتے لیئر یعنی triple f اس طریقے سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں first layer اور اسے کیا بولوگے first layer firmly held اور کیا ہوگی اسے کیا بولیں fix layer اور ہماری second layer ہے موبائل ہوتی ہے وہ fix نہیں ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں diffuse layer یا clear ہونا چاہئے first layer firmly held fixed layer ٹھیک f یاد رکھ اور second layer کیا ہوتی ہے موبائل ہوتی ہے اور کسی ہوتی ہے diffuse layer ہوتی ہے آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں since separation of charge in a seat of potential the charge on opposite sign on the fixed and diffuse part of the layer result in the difference in the potential between this layer یہ بات اگر دیکھتے ہیں دونوں کے بیچ میں ہمارا v potential difference آئے گا اور اسی کو ہم بولتے ہیں electrokinetic potential یا zeta potential بات سمجھ charge کی وجہ سے بیٹا کیا ہوگا ایک potential developed ہوگا جسے ہم کیا بولتے ہیں electrokinetic potential یا اسی کو ہم کیا بولیں گے جیٹا potential کیا بولیں گے جیٹا potential بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں ٹھیک کیا بولیں گے جیٹا potential ٹھیک اس طریقے سے ہماری بات clear ہو یعنی کہنے کہ مطلب یہ ہمارا equal اور similar charge جو ہوتے ہیں ٹھیک کسی ریسپانسبل ہوتے کس کے لئے آپ کیا کہتے کس کے لئے لئے بکار آپ باتیں کریں گے ہم اس لئے ہم تھوڑا سا بات زیادہ نہیں کرنا چاہ رہے یہاں پر آگے بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں Electrophoresis کے دورہ ہم کیا کریں گے بٹا existence of charge on the corridor particle is confirmed by the electrophoresis experiment اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے corridor particle پر charge ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کو ہم Electrophoresis experiment کے دورہ ہم کیا کر سکتے ہیں confirm کر سکتے ہیں بٹا ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں دھیان دیجئے گے سب سے پہلے ہم سیدھا سیدھا ہم ایک definition پر آئیں گے movement of movement of colliding particle under applied electrical potential is called electrophoresis یعنی movement of collateral particles under and applied electric potential is called electrophoresis یہ ہمارا کیا ہے electrophoresis کا اس طریقے سے definition ہے یعنی ہمارے جو collateral particle ہیں اس پر جو charge ہوگا جب کبھی میں electric potential کو applied کروں گا تب ان کا کیا ہوگا بیٹا collateral particle کا charge के according movement ہوگا یعنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا positive charge ہے دھیان دیجئے گا وہ positive charge ہمارا move कرے گا towards cathode کی طرف یعنی cathode کی طرف ہمارا positive charge move کرے گا اور جو جو ہمارا negative part moves towards anode یہ ہمارا anode کی طرف وہ ہمارا کی ہوگا cathode کی طرف move کرے گا جب ہم electric potential apply this can be demonstrated by the following experiment setup is طریقے سے experiment یہاں پر دکھایا گیا ہے बیٹا collateral solution है اور यह اس طریقے سے بات کیا جات initial label یہاں پر ہے water dispersion یہاں پر اس طریقے دیا گیا ہے یہ ہمارا dispersion medium ہے اور یہ ہمارا جو particle negative charge دکھایا جا رہا ہے یہ ہمارا اس طریقے سے move کر رہا ہے یہاں پر اس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو negative والے کو ہم نے بتایا تھا اب ہی تھوڑا سا دھیان دیجئے positive والا کی جائے گا بٹا cathode کی طرف ٹھیک تو یہاں پر اس طریقے سے positive والا ہمارا cathode کی طرف اور negative والا ہمارا کیا ہوگا اینوٹ کی طرف جائے گا ٹھیک حالکہ اس طریقے سے ہم اس کو exchange کر سکتے ہیں فلال اگر ہم چاہیں تو یعنی فلال اس طریقے سے جب کبھی بھی کیا ہوتی بٹا الیکٹو فوریس ہوتی ہے تو مومنٹ آف پارٹکل جو ہوتا ہے وہ پریبینٹ کیا جاتا ہے by the suitable means it is observed that dispersion medium begins to move in electric field یعنی کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کبھی بھی الیکٹو فوریس ہوتا ہے تو پارٹکل کا مومنٹ جو ہوتا وہ پوزیٹ چارج کی طرف یعنی پوزیٹیو کی طرف اور نگیٹیو کی بٹا اگر ہم بات کی طرف نگیٹیو چارج جو ہوتا وہ کدھر بٹا انوڈ کی طرف مومنٹ کرتا ہے تو اس مومنٹ کو روکتا ہے کون dispersion medium تو اس مومنٹ کو روکنے کے لیے کس دور روکا جاتا بٹا dispersion medium کے دور روکا جاتا ہے ایسی فینومنہ کو ہم کیا بولتے ہیں elektro osmosis اسے ہم کیا بولتے ہیں بٹا elektro osmosis ٹھیک اس کو ہم بولیں elektro osmosis ٹھیک آگے آگے بات کرتے ہیں یہ ہم بات کریں coagulation یا precipitation کی بارے میں بات ساتھ بھی پروپرٹی ہے ہمارے کولائیڈ کی اس بات کو تھوڑا سا دھیان نہ کیے گا یعنی جو ہمارے لائیو فو بک سال ہوتے ہیں ان کی جو اسٹیبلیٹی ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے ان کے کولائیڈ پارٹیکل کے اوپر چارج کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اگر کسی بھی طریقے سے اگر کسی بھی طریقے سے اگر چارج کو ہم ریمو کر دیں تو پارٹیکل بی پارٹیکل س will come nearer to each other to form اگرگیٹی یہ بات ابھی میں نے جس پہلے بتایا تھا ہم نے کہا تا بی بی اگرگیٹی کو ہم سمجھائیں چارج کوئی سا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہو ایک ہی ٹھیک یا positive یا negative لیکن کہہ رہا ہے کبھی بھی کسی بھی طریقے سے اگر میں چارج کو ریمو کر دوں تب ہی ہمارا کیا کرے گا وہ سارے پارٹیکل جو ہوں گے اگرگیٹ کر جائیں جائیں جب سیم چارج ہر ایک پارٹیکل کے پاس ہو گا تو وہ چارج ایک دوسرے کو ریپل کریں گے براؤن مومن کریں گے اور جو بھی پروپرٹی ہم پیچھ پڑھا کے آئیں اس وجہ سے وہ stable ہوگا ٹھیک لیکن ہمارا جب چارج ہی ہٹ جائے گا تو جو جو پارٹیکل ہوں پیٹی فورس یعنی اس طریقے سے کیا کر جا کر کے بات پر کیا ہو جائیں گے بٹا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے یعنی اس طریقے سے بیٹھ جائیں گے آگے بات کرتے ہیں اسی کی بات کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر بات کیا جائے ncrt بولتا ہے process of setting of اگر ہم بات کر رہے coagulation یا precipitation کو تھوڑا سا اور اچھے س ہم سمجھ گے بیٹا کہ جب coagulation of the lyophobic cell can be carried out by the following بھی یعنی coagulation کو ہم کہ رہا ہے کہ lyophobic cell کے coagulation کو کیسے ہم کر سکتے ہیں کون کون سی process کے دوارہ دھیان دیجئے گا اسی چیز کو اب ہم پڑھ نے جا رہے ہیں بیٹا یہ کیا پڑھ نے جا رہے coagulation کی بات کر رہے coagulation کو تھوڑا سا دھیان دیجئے گا پتا چلے کیا چیز ہم پڑھ رہے یہ چل پائے بیٹا تو اس کو تھوڑا سا دھیان دیجئے گا ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں کو کیسے کرا سکتے ہیں ایک بات تو ہماری سمجھ میں آنا چاہیے اب ہی میں بتایا تھا یہ جاہی سی بات ہے اگر میں کر دیں گے تو جو بھی ہمارے جو کیا کہتے جو پارٹکل پر چارج ہوگا وہ ہمارا اپوزی چارج کی طرح موب کرے گا جس طرف جا کر موب کرے گا وہاں پر یہ کیا جائے گا ڈس چارج ہو جائے گا یا پر جائے گا تو ایک پروس تو ہماری بائی الیکٹو فوریس ہے دوسری پروس ہے بائی میکس چارج سال اور تیسری بات ہے ہماری بائی بائی لگنگ کے دوارہ بھی ہم لائیو فو بک کو کو گلیٹ کر سکتے ہیں یا بائی پرس پرس سیسٹ ڈیالیس لگاتا ڈیالیس ساری چیزوں کی بات کیا جائے پانچ طریقے ہیں جس کے جرئیے ہم لائیو فو بک کو کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے الیکٹو فوریس کی بات کرتے ہیں یہ بات ابھی اوپر اس طریقے سی ہیڈنگ ہی دکھ رہی ہمارے پاس یہ ہماری الیکٹو فوریس ہے جیسا پارٹیکل جو ہوں گے کولیڈر پارٹیکل وہ موب کریں گے اور وہ جا کر دس چارج ہو جائیں گے اور اس دس چارج کو ہی ہم نام دیتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں اگر ہمارا مانا کی کولیڈر سال اگر نگیٹیب والا ہے تو اگر ہم پوزیٹیب والے کو ملا دیتے ہیں تب بھی وہ ہمارا کیا ہوگا پوزیٹیب نگیٹیب مل کر نیوٹلائز ہو جائے گا اور ہمارے کولیڈر پر چارج کچھ بھی نہیں بچے گا اگر کوئی چارج ہی نہیں بچے گا تو سیٹل ڈاؤن ہو کر پر پروسیپیٹیٹ ہوئی جائیں گے وہی بات کہہ رہا ہے کہ اپوزیٹ چارج سال اگر ہم ملا دیں اگر ہم ملا دیا جائے نیوٹلائز کر دے گا جانی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں اگزامپل کے جریعے ہائیڈریٹ فیریک آکسائیڈ ہمارا کیا ہوتا ہے پوزیٹیب سال ہوتا جو بھی بتا گیا رہا ہوں اگر میں آرسین سال ہوتا اگر اس کو ملا دیا جائے تو کیا ہو جائے گا پروسیپیٹیٹ آ جائے گا اسی پروسیس کو کیا بولتے ہیں میوچول کوگلیشن بولتے میوچول کوگلیشن اسی کو ہم کیا بولتے میوچول کوگلیشن بھی جو ہماری ایڈزار لیئر جو ہوگی وہ ڈیسٹر ہو جائے گی جیدیو مولیکل آپ ڈیسپرسن میڈیوم کر رہے بیٹا میڈیوم کے پارٹیکل سے بیٹا الگ ہو جائے گا جس سے ہوگا وہاں پر ہمارا چارج کیا ہو جائے گا ریڈیوس ہو جائے گا آلٹیمیٹل سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا یعنی اس طریقے سے بیٹھ جائے گا اور کیا ہو جائے گا پرسیپٹیٹ آؤٹ ہو جائے گا آئیے ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں بھائی پرسیسٹن ڈائیلیس اگر ہم اپنے لائیوف فوبک سال کو لگاتار بار بار پرولانگ ڈائیلیس کرتے رہیں تو ہمارا یہ بات آپ کو خود ہی سمجھ میں آنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوگا جو ہمارا الیکٹر لائیٹ ہوگا بہت کم ماترہ میں سال میں بچے گا یا completely remove ہو جائے جتنے بھی دھیرے دھیرے کیا ہوئے بٹا ڈائیلیس کے جاری اگر تھوڑا کر کے ہی remove ہوئے تو وہ کیا کریں گے completely become unstable collide ہمارا unstable ہو جائے ultimately انتتہ ہو جائے coagulate کر جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں by addition of electrolyte کی بات کریں گے بٹا اگر میں addition of electrolyte میں بات کروں تو وہی بات کہنا چاہ رہا ہے اگر ہم کیا کریں اگر same to same as it is یہ ایسے بول سکتے ہیں by mixing to opposite charge والے concept پر یہ ہے یعنی میں بول سکتا ہوں یہ دوسرے والے concept کے آدھار پر ہمارا کون سا والا ہے بیٹا یہ پاچ ما والا ہے اس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں کیسے ہم لوگ set کرتے ہیں اس کو by adding ایکسس آف الوٹولائٹ اگر ہم الوٹولائٹ کو زیادہ ماترہ ملا دیا جائے کولیڈر پارٹکل ہمارا کیا ہو جائے گا اس کا ریزن کیا ہوگا جو کولیڈ ہوگا وہ انٹریٹ کرے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جو چارج پہلے سے ہوگا اس پر یہ ہمارا کیا کرے گا اور یہ نیوٹلائز کر لے گا یعنی میں یہ بوض سکتے ہوں اس کے جرئے کیا ہوگا بیٹا نیوٹلائز ہوگا اور نیوٹلائز ہونے کے بعد یہ کیا ہو جائے گا بیٹا ہو جائے گا آئین رسپونسیبیل فار نیوٹلائز آف چارج یہ بات تھوڑا ایک الگ چارج کے لیے کیا ہوتے ہیں پارٹیکل کے نیوٹلائز آف چارج کے لیے رسپونسیبیل ہوتے ہیں انہی کو ہم کیا نام دیتے ہیں کوگلیٹنگ آئین کیا نام دیتے بیٹا کوگلیٹنگ آئین نیوٹلائز آئین کا جیز پرسپیٹیر آف پوزٹیو چارج آئین آئین وائس ورسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی تھا پہلے اس کا نیوٹلائز کیا کرے گا پوزٹیو وائلا کیا کرے گا پرسپیٹیٹ کروا دے گا آئیے ہم اس کو تھوڑا سا اور اچھے س دیسکس کرتے ہیں یہ دیکھا گیا جنرلی جو ہمارا گریٹر کی اگر بات کیا جائے اگر میں گریٹر کی اگر میں بات کروں کہہ رہا ہے کہ گریٹر دا بیلنس آف فلوکلیٹنگ آئین ایڈیٹ جتنا زیادہ کہہ رہا ہے کہ گریٹر دا بیلنس آئین یعنی جو ہمارا بیلنس آئین کی اگر بات کیا جائے فلوکلیٹنگ یعنی کیا کہتے اس طریقے سے اگر بات کیا جائے فلوکلیٹنگ یا بول سکتے ہیں یا اب ایک ورڈ کا استعمال کیا تھا فلوکلیٹنگ آئین کو ہم بولتے فلوکلیٹنگ آئین یعنی جو الگ سے ہم کیا کہتے اس طریقے سے آئین ملا رہے ہیں اگر اس کی جتنی زیادہ بیلنس ہوگی اتنی ہی زیادہ پاور ہوگی اس کے پرسیپیٹنگ کرنے کی اگر ہم اس طریقے سے بات کیا جائے اسی کو ہم بولتے ہی ہارڈ سلجے رول دھیان دی جیے کہنے کا مطلب یہ ہے جتنا زیادہ چارج ہوگا جس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کی اتنی ہی پرسیپیٹیشن کی پاور ہوگی اسے بولتے ہارڈ سلجے رول یعنی میں اگر بات کروں اگر میں اس کو اگر دے کر سمجھاؤں تو یہ بات میں کہ سکتا ہوں کسی نیگیٹیو سال کو کوگلیشن کروانے کے لیے فلوگلیٹنگ پاور کا آرڈر جو ہوگا وہ کیا ہوگا AL plus 3 BA plus 2 AN plus یعنی المنی نیگیٹیو والے کو اگر مجھے نیوٹلائز کرنا ہے تو ہم اپوزیٹ یعنی فلوکلیٹنگ پاور جو ہوگی سب زیادہ المنی plus 3 کی ہوگی اس کے بعد plus 2 کی پلس 1 کی وہ کوئی سب ہو سکتا ہے یعنی نیگیٹیو والے کو کوگلیٹ کروانے کی لیے تھا ٹھیک اگر میں یہ کہ رہا ہوں کہ کوگلیٹنگ کروانا ہے پوزیٹیو سال والے کا تب فلوکلیٹنگ پاور کا جو آرڈر ہوگا وہ ہمارا اس طریقے سے ہوگا یعنی نیگیٹیو پوزیٹیو والے کو کوگلیٹ کروانا ہے تو جو ہم آئین والے فلوکلیٹنگ ایجنٹ کی بات کیا جائے اگر جو بھی ہم ملا رہے ہیں بیٹا اس کی پاور نیگیٹیو میں زیادہ ہونا چاہیے جیسے آپ دیکھیں ایفی سی این سکس کی پاور مائنس فور ہے یہاں پر اس طریقے سے بات فلال کر سکتے ہیں اس کو مجھے ہٹانا پڑے گا اس وجہ سے دیکھ نہیں رہا ہوگا بیٹا آپ دیکھیں یہاں پر چارج پلس پور ہے یہاں پر پلس 3 ہے یہاں پر مائنس 4 3 2 اور 1 یعنی اس طریقے سے آپ کو چارج کے آدھار پر اس کو کرنا ہوگا اس طریقے سے آپ کو ڈیفرینشی کرنا ہوگا اس کو یاد رکھئے گا آئیے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر فلوکلیٹنگ پاور کی بات سمجھ میں آگئی سب سے زیادہ جس کی چارج زیادہ ہوگا minimum the concentration یہ definition دیجئے definition کیا اس طریقے سے یاد کرنا پڑے سمجھ نا بات minimum the concentration of electrolyte in millimole per liter یعنی کسی electrolyte کو جس کو ہم ملا کر کر کے ہم لائیو phrobic والے کو coagulate کر رہے ہیں جتنا کم سے کم concentrate لے کر کے اگر میں precipitation کر وا لیتا ہوں دو گھنٹے کے اندر تب یہ میں بول سکتا ہوں کی اس کو کیا بولیں گے اس کی coagulating value coagulating value سمجھ میں آنا چاہیے ساید نہیں آئی ہوگی پھر سے ہم repeat کریں گے اس بات کو دیکھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کسی بھی electrolyte کو جتنے کم سے کم concentration میں لے کر کے millimole per liter میں اس کو ملانے کے بات اگر دو گھنٹے میں precipitate ہو جا رہا ہے تب اس electrolyte کی coagulating value اور سب سے کم جس کو لے کر جس لائیو فوبک سال کو precipitate کیا جا رہا ہے اس کی coagulating power کیا ہوگی سب سے زیادہ ہوگی یہاں پر ایک point لکھا ہو ہے بیٹا تھوڑا صدحان دیجئے گا کیا کہ رہا ہے smaller quantity needed higher will be the coagulating power of iron یعنی کہ اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ جتنی smaller quantity ہم کیا کریں گے coagulating agent کی ہم لیں گے اس کی coagulating power اس iron کی کی ہوگی سب اتنا ہی زیادہ ہوگی یعنی smaller the quantity needed higher the coagulating power اس طریقے سے یہ بات پوری طریقے سے ہماری finish ہوئی بیٹا اب ہم بات کریں coagulation of lyophobic lyophobic سال یہ تو ہم lyophobic سال کی coagulation کی بات کیا تھا میں پانچ طریقے تھے اس میں سے ہارڈ سلجے اور coagulation power الگ سے ایڈ اپ ہو گیا ہے لیکن اس کی کڑگری میں آیا ہو ہے اب ہم coagulation of lyophobic سال کی بات کرتے ہیں lyophobic سال ہمارا بتا چکے پہلے ہی کہ یہ ہمارا کیا ہوتا ہے stability of lyophilic یعنی there are two factors lyophilic کسی lyophilic سال کو stable کرنے کے لئے دو factor ہیں ایک factor تو اس کا charge ہے دوسرا کی ہے solvation of colloidal particle یعنی colloidal particle کا salvation اور اس پر charge اس colloidal particle کے اوپر جو charge ہے یہ دو اس responsible ہیں کسی بھی lyophilic سال کو stable لکھنے کے لئے اگر ہم بات کریں when two factor remove اگر کسی lyophilic سال کی اگر ہم remove کر دیں تو یہ کیا کر جائے گا coagulate کر رہا ہے two factor کو اگر میں remove کر دوں تو lyophilic سال جو کی stable ہوتا ہے وہ بھی ہمارا کیا ہو جائے گا coagulation میں چلا جائے گا یعنی precipitate out ہو جائے گا coagulate کر جائے گا پہلا کر this is done by سب سے پہلی بات میں کہہ سکتا ہوں کی اس کے charge کو اور اس کے salvation کو کس طریقے سے ہٹا کے precipitate کیا جائے دو دو طریقے ہیں ایک by adding electrolyte یا by adding suitable solvent جیسے کہ میں example دوں بیٹا کہہ جیسے کی alcohol یا acetone کو ہم کیا کریں hydrophilic salt میں ملا دیا جائے تو دی ہائیدرےشن ہو جائے اور disperse phase کا دی ہائیدرےشن ہو جائے جائے پانی گیا تو precipitate تو ہونے ہونا ہے تو یہ بات دھیان رکھ گا یعنی کہ solvent والے case میں alcohol یا acetone as solvent کی طریقے اگر میں اس کو add up کر دوں تب کیا ہو جائے گا بیٹا ڈی ہائیدرےشن ہو جائے گا اور ہمارا یہ ہو جائے ہو جائے گا خ جائے under this condition a small quantity of electrolyte can bring about cognition اس condition میں اگر small quantity میں بھی ہم نے کیا کیا electrolyte کو ملا دیا تب بھی یہ cogulation نہ ہونے پائے اس کے لئے ہم کیا کریں گے بارے میں ہم بات کرنے لگیں گے اگر میں بات کروں تو جو lyophilic سال ہوتا ہے وہ ہمارا more stable ہوتا ہے lyophobic سال جو کی ہمارے پیچھے discussion سے یہ clear آپ ہو گیا ہو گا this is due to the fact that lyophilic collide یعنی جو بھی جو بھول رہا ہے ٹھیک ایسا بول رہا ہے آئیے ہم لوگ ایک point تھوڑا سا اور بچا ہوا اس کو clear کرتے ہیں lyophilic collide have a unique property of protecting lyophobic collide یہ بات بہت important ہے اس بات کو تھوڑا سا جان دیجئے lyophilic collide کے اندر ایسی property ہوتی ہے کہ وہ lyophobic والے collide کو کیا کرتا ہے یعنی lyophilic کو lyophobic میں اگر ملا دیا جائے تو lyophobic product ہو جاتا ہے by lyophilic اسی کو ہم کیا بولتے ہیں بٹا اس طریقے سے gold number بھی سنا ہوگا آپ لوگ نے ہالکہ ncrt میں زیادہ کچھ اس طریقے سے دیا نہیں گیا ہے لیکن یہ چیز ہوتا ہے پارٹیکل ایک کیا کرنا لیتا ہے لیئر بنا لیتا ہے جس سے ہمارا کیا lyophobic والا کس کے electrolite کے دورہ کیا کر لیا جاتا ہے لیٹر ورڈ کا مطلب باد والا باد والے کا مطلب کیا ہے اس طریقے سے lyophobic کی بات کر رہا ہے وہ ہی بات کر ہے lyophilic collide used for this purpose are called protective collide یعنی کہ اس طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ lyophilic collide کا استعمال کیا جاتا ہے اس purpose کے لیے اس لیے ہم اس کو کیا بہو سکتے ہیں protective collide اس لیے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں protective collide اس طریقے ساری بات ہو گئی آگے آتے ہیں ہم لگ آگے بات کریں اب ہم بات کریں ایمل سن کے بارے میں